ادھا برز ہے گر تو برا نہ مانے میں ایک بار پھر خوش آمد دے امران خان صاحب کا میں شکر گزار ہوں کہ کل ہم نے آج زانہ درخواست کی تھی کہ بھائی آپ نے یہ جو آپ کے منسٹرز ہیں اور خاص طور پر جو فائنانس منسٹر ہیں جس کے بیانات دے رہے ہیں اس سے قوم میں ناومیدی ہو رہی ہے انویسٹر ڈر کے بھاگ رہا ہے اور لوگ اچھے چھ باتیں نہیں کر رہے تو امران خان صاحب درخواست کی تھی کہ بھائی کچھ حوصلہ دیں کوئی آس دیں کوئی امید دیں تو آج خان صاحب نے جب وہ ہاؤسنگ اس کے ایونٹ کے اوپر تھے تو انہیں فرمایا کہ حوصلہ رکھیں گھبرانے کی بات نہیں ہماری صلاحات کے ساتھ چھے میں ہمیں بات نظر آئیں گے خان صاحب نے یہ تک کہا کہ بے فکر رہی ہے میں آپ کو اس ٹیمپریری پرابلم سے نکالوں گا انشاءاللہ تو شکر گزار ان کے لئے کہ پھر تسلیس سے بات کریں گے کچھ دیر میں ابتدا میں یہ کرنا چاہوں گا اور بغیر میں کچھ کہے ہوئے درنائی صاحب کے پاس فوراں جانا چاہوں گا درنائی صاحب آمدنی سے زائد اساسوں کے کیس دیکھیں گے تو کوئی پاکستانی نہیں بچے گا میاں صاحب نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں میاں صاحب کہ بھائی سارے پاکستانی جو ہیں ان کی اساسیں آمدنی سے زائد ہیں یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے پاکستانی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے بائیس کروڑ چوروں کا ملکہ انہوں نے یہ کہا ہے میں سمجھ نہیں پایا اس کا مطلب یہ ہوا دیکھیں جو سٹیٹمنٹ کل سے یہ آئی ہے اور اس سٹیٹمنٹ کو آگے بھی اگر آپ پڑھیں نا ملک آگے بڑھانے کے لیے درگزر سے کام لینا ہوگا سب ہوش کے ناخل نے وزیر آزم کو گرفتاریوں کا کون بتاتا ہے چلیں یہ تو ٹھیک ہو گیا لیکن دوسری بات کو یہ کہتا ہے بات میں آتے نا درگزر تو بات میں آتے ہیں درگزر تو وہ تو کہہ رہے ہیں بلینکٹ ایمنیسٹی دے تو سب کو لیکن بائیس کروڑ کو میں سمجھتا ہوں کسی ایمنیسٹی کی ضرورت نہیں ہے صرف سو ڈیوڑا سو کو ضرورت ہے انہوں نے بائیس کروڑ کو اپنے ساتھ کیوں لپیٹا ہے مجھے اس کا جواب زیادتی نہیں کی میں نے کل جب یہ سٹیٹمنٹ سنی رات کو تو وہ ہم مثل میں ڈالر کے فسلے میں فسے ہوئے تھے سخت فساد یہ گئے تھے ہاں اس سے ہی بات نہیں کہ ڈالر مہنگا کیوں جوانس ہم نے اچھی بات کیا اس بارے میں وہ لیکن صبح سے جب یہ اخبار میں بھی یہ سٹیٹمنٹ لگی ہوئی تھی تو میرا خیال تھا کہ آج اس سٹیٹمنٹ پہ پاکستان میں ایک کوہرام مچ جائے گا پارلیمنٹ میں جو ہے ایک چیز کو پکار ہوگی اور پوری پارلیمنٹ کھڑی ہوکے میاں صاحب سے پوچھ رہی ہوگی کہ مجھے کیوں نکالا یا مجھے کیوں شامل کیا چوروں میں ایکزیکلی ٹھیک ہے نا جی ہر بندہ کہہ رہا ہوگا کہ ووٹ کو عزت دو آپ کو جو لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ انہی کو چور ڈکلیئر کریں لوگ اپنے گھروں میں احساسوں کو دیکھ رہوں گے کس کی احساسیں آمدن سے زیادہ ہیں بھائی یہ ایک محضب ملک کے اندر ایک یون نے کنونشن کیا ہے دو ہزار تین میں یون کنونشن اگینس کرپشن جس میں تمام ملکوں کو پابند کیا گیا ہے کہ پولٹیکلی ایکسپوز پرسنز کے اگر ایسٹس بیانڈ میمز ہوں تو ان کے خلاف چارہ جو ہی کی جائے اور پروف کا اونس جو ہے وہ ایکیوز کے اوپر ہوگا اس پولٹیکلی ایکسپوز پرسنز پر ہوگا میاں نواز شریف پر ہوگا میاں چباز شریف پر ہوگا زداری صاحب پر ہوگا عمران خان پر ہوگا جو لوگ پاور میں ہوں گے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری محضب دنیا نے اکٹھے بیٹھ کے اپنے پورے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ جس کے پاس اس کی آمدن سے زیادہ اساسے ہیں وہ اس قابل ہے کہ اس کے خلاف فولداری مقدمہ قائم کر کے اس کو ان اساسوں کو ثابت کرنے کا پابند کیا جائے یہ ہے میاں صاحب کی اس کا مطلب میں لوگ سمجھا دوں میں نوکری کرتا ہوں کاروبار کرتا ہوں بزنس مین ہوں انڈسٹریلسٹ ہوں بہت بڑا آدمی ہوں ملک ریاض کے لیول کا آدمی ہوں ہاشوانی کے لیول کا آدمی ہوں میں یہ سو روپے کماتا ہوں میں ایک سو ایک روپے کے اساسے نہیں جمع کر سکتا کیونکہ میرے پاس ایک سو ایک کا مطلب ہے کہ ایک میں نے کہیں سے چوری کیا کسی سے چھینہ ہے حکومت سے مارا ہے تو یہ صلاحیت تو یا چوروں ڈاکوں ٹیلی فون سنیچر یا صحابہ حیثیت صحابہ اقتدار لوگوں کے پاس ہوتی تو پورے پاکستان کو بائیس کارڈ یہ کیمرہ مین بیٹھا ہے پروڈیوسر بیٹھا ہے ان کے غریبوں کو کیا قصور ہے کہ میرے صاحب نے کہا کہ تم سب بھی مانا تم سب چور کا ہے کیونکہ اس کی سو ایک مطلب اس نے ڈاکا مارا ہے یہ ڈاکو کیسے ہوا سر مجھے یہ جواب دیں گے دیکھیں جناب وہ کہتے ہیں وہ ہریالی کو اندھے کو ہرا آرہ نظرات اور چور کو سب چور دیکھتے ہیں وضاحت سے بولے آپ سیاسی ہو جاتے ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہے کہ کہہ رہے ہوں کہ وہ کہ اگر کسی نے اپنی انکم سے زیادہ کچھ بنایا ہے تو اسے کو غیر قانونی کام کیا ہے غیر قانونی کی بات نہیں بات میں کروں گا بات یہ کہ وہ کر کون سکتا ہے یہ کام بھائی ایک نوکری پیش آدمی سو کے اوپر ایک روپیاں لائے گا کہاں سے تاوقت ہے وہ کسی جیب سے چھینے چوڑی کریں ڈاکہ ڈالیں فون چھینے کسی کا یاو یاو وہ گورنمنٹ کا پیسہ کھاتا ہو نہیں یہ اگر آپ کا جو سوال ہے اب میں اس کا سمجھا ہوں گورنمنٹ کا پیسہ کھاتا ہے وہ انسینٹیو دے رہے ہیں وہ تسرے سیکنڈ لائن پہ ابھی آتے ہیں اس میں بھی انسینٹیو دے کہ بناو لٹ میں چیئے میں تو کر چکا ہوں تم بھی کرو آپ میں نے کر لیا ہے اب تم کر لوں مگر میں پاور میں آیا تو تمہیں بھی کہوں گا کہ بناو یہ انسینٹیو دیا اچھا تو یہ زداداری سب سے انسپائر ہوئے ہیں شاید ایک دوسرے کو انسپائر تو دیکھیں یہ جو ہے آمدن سے زیادہ اساسوں دیکھیں مطلب یہ ہے کہ کوئی پاکستانی نہیں بچے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پاکستانی کو روکنا نہیں چاہیے کہ وہ اپنی آمدن سے زیادہ کمائی کریں میاں صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ پورے پاکستان سے جلد جلد معافی مانگئے کہ آپ نے ان کو یہ کہا کہ یہ سب چور ہیں ہاں اپنے خاندان کے بارے میں آپ جو کہنے چاہیں آپ بڑھیں اپنے خاندان کے جو چاہیں کہیں اپنے یار و دوستوں کے بارے میں جو کہنے چاہیں بسم اللہ کہیے آپ اپنے سیاستدانوں کے بارے میں گئے ہیں بسم اللہ لیکن گزارش ہے عوام کو آپ چور نہیں بنا سکتے یہ میں ایکسپٹ ہم کوئی ایکسپٹ شاید نہ کریں دوسری نائنگ پہ آتے ہیں ملک آگے بڑھانے کے لیے درگزر سے کام لینا ہوگا کیا چاہ رہے ہیں بلانکٹ ایمنسٹی ٹروتھ انڈ ریکنسیلیشن یا خالی ریکنسیلیشن اس کو آپ نے اس اینگل سے اسٹیٹمنٹ کو فنش کر دیا اس کا تو ایک اور بھی پرسپیکٹیو ہے ذرا وضاحت فرمائی ہے آپ نے یہ کہا کہ قوم کو چور کہا میں نے اس میں سے یہ دیکھا کیوں نے آپ کو چور کہا یہ کیا کہتے ہیں وہ اعتراف جرم ہو گیا تو میں میاں صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میاں صاحب کی پارٹی کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قوم جو ہے پوری اس کے پاس تو اتنے بھی اساسیں نہیں ہیں کہ وہ زندہ رہ سکے آمدنی بھی لوٹ جاتی ہے اس کو تو اگر ایک چھوٹے ٹھیک ادار کو اپنا بل پاس کرانا اس کے لیے بھی اس کو کمیشن دینا پڑتا ہے تو ان کے پاس تو جتنی ان کی انکم ہے اتنے بھی اساسیں نہیں ہیں آپ ٹیلی فون کا جب کارٹ دلوانے چلتے ہیں تو اس میں سے آپ پیسے کارٹ لیتے ہیں جب بجلی کا بل بھیجتے ہیں تو ایڈوانس انکم ٹیکس کارٹ لیتے ہیں گیس کا بل بھیجتے ہیں تو ایڈوانس انکم ٹیکس کارٹ لیتے ہیں اس شخص سے جو انکم ٹیکس دینے کا قابل بھی نہیں ہے پھر اس کو ریفنڈ بھی نہیں کرتے آپ اس لیے عام آدمی کے اساسے جو ہیں اس کی انکم سے کم اس لیے ہیں کہ حکومت اس کی انکم پر ڈاکہ مار لیتے ہیں نہیں سیر حکومت نہ کہیں سب ان جیسے لیڈر ڈاکھ ہماتے ہیں حکومت کے انسٹرمنٹ سے حکومت جو ہے دیکھیں اگر حکومت ایف بی آر کچھ کرتا ہے تو وہ حکومت کر رہی ہے آپ کی پارلیمنٹ کرتی ہے میں تھا ہوں تھوڑا بچانا چاہ رہا ہوں حکومت کو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے جان دو ہو گیا مگ گئی حقیقت دیکھیں بات یہ ہے پارلیمنٹ جیب کاٹتی ہے ایف بی آر جیب کاٹتا ہے حکومت جیب کاٹتی ہے حکمران جیب کاٹتے ہیں غریب کی تو میاں صاحب کو پہلی بات جو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سب پکڑے جائیں گے کوئی بھی نہیں پکڑا جائے گا وہی پکڑا جائے گا جو آپ کی طرح چور ہوگا ایچھے کاشکرون نے کہا ہوتا کہ بھائی یہ کوئی چور نہیں ہے پاکستان میں میں بھی نہیں ہوں نے کہا میں نے اظہارے چور ہے اب دوسری بات جناب آپ اگر اسرار کریں گے اسٹیٹمنٹ کے اوپر افیشلی اسٹیٹمنٹ کو واپس نہیں لے گی آپ عوام کے سامنے کھڑے ہو کہ عوام سے معافی نہیں مانگیں گے یا اپنی اسٹیٹمنٹ کو ویڈراؤ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ پوری دنیا کے مجرم ہیں آپ پاکستانیوں کے مجرم نہیں ہیں آپ یو این کے مجرم ہیں اور اگر آپ اس چیز پہ اسرار کرتے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک معاشی دہشت گردی کے زمرے میں وہ پورے دنیا کو چیلنج کر رہے ہیں میاں صاحب نے یہ بیان پتہ کیا دیا ہے یہ بیان یہ ہے کہ منی لانڈرنگ جائز ہے اس کا بیان یہ ہے اور اس کا بیان یہ بھی ہے کہ میں پی آئی اے کی ایک سپیشل سرویس ٹلاؤں گا جس پہ تم جتنے پیسے چاہو گے رکھ کے باہر لے جاؤ گے کیش موونگ سرویس کیونکہ بیانڈ مینز تو پابندی نہیں ہے آپ نے اپنی آمدن سے زیادہ اساسے بنانے ہے تو اگر وہ بنانے جائز ہیں تو پھر ملک سے باہر لے جانے بھی جائز ہے آپ بھلے ایف ای ٹی ایف والے جو ہیں آپ کو گری سے بلیک لیس میں ڈال دیں آپ کے جہازوں میں بیک بھر بھر کے آپ کی حکومت میں لوگ پاکستان سے پیسے باہر لے جائے کریں گے اور آپ کہیں گے یہ بیانڈ مینز ہے لیکن جائز ہے لیکن اوکے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی اس سٹیٹمنٹ میں پاکستان کے کسی شہری کو کوئی ملک اگر آپ حکومت میں ہوتے اور یہ سٹیٹمنٹ دیتے تو پاکستان کے کسی شہری کو کوئی ملک اپنے ملک میں گھسنے نہیں ہے آپ کا پرائی منسٹر کہتا آپ سب چور ہیں وہ نہیں نہیں چور پھر آپ تو چوری پہ پھر جاتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پرائی منسٹر نے اگے بڑھیں آپ کے پرائی منسٹر نے آپ کو اجازت دیوی ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کریں آپ کو ایان بیچاری کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے بیگوں میں بھر کے لیے جو بھی کچھ کر لیں اب ایک چیز تو یہ ہوگی اس کے باوجود دنیا کی قانون سازی ہو چکی ہے دنیا میں اس کے اوپر پابندی ہے آپ ایک پیسہ آپ یورپ میں نہیں بھیج سکتے لیگلی جب تک آپ اس کی انکم کے سورس کو ڈیفائن نہ کریں آپ تو اس بیزنس میں انٹرنیشنل بیزنس میں آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کوئی پیسہ اگر ملک سے باہر بیجنا میرے پاس دنیا آئی نہیں کہ باہر بیجنا میں ابھی سے ایسی جبات چمو کر کے تو آپ بھیج سکتے ہیں سورس بتائے بغیر ہم نے تو بچے کی فیز بیجنی ہو تو وہ ایک عذاب پڑھ جاتی ہے اس کے خالو مامو کو کہتے ہیں یار باہر سے کہیں سے دے دو ہمارے یہاں سے تو نہیں جا سکتے تو ماؤں کے تو کھانا کھلا دیں گے آئے گے تو مارے سے لے لینا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ کہہ کے آپ یہ بتا رہے ہیں کہ میرے جو لنڈن کے اس میں ایک اور اینگل بھی اس میں اتنے اینگل ہیں کہ مجھے مطلب میں جب یہ سٹیٹمنٹ پڑھتا ہوں تو میرا بلنڈ پریشر چھت سے اوپر گزر گاتا ہے ویسے میرا لو پلنڈ پریشر ہے لیکن اس معاملے میں ذرا ہائے ہو جاتا ہے اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو پروسیکیوشن کی میرا صاحب کے خلاف اس کیس میں پنامہ کیس میں اس میں آپ نے میرا صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کی طرح میرا صاحب کو مارجن دیا نہیں میں تو کو مارجن نہیں دیا پروسیکیوشن نے مارجن دیا میں تو انظار کر رہا ہوں یہ کہنے کا حکومت کو نیب کو کہ یہ کوٹ کے چہری کے تو ضرورت ہی نہیں نہ کیس چلانے کی ضرورت ہے انہوں نے تو اطراف کر لیا کہ میں چور ہوں باقی بائیس کروڑ میں سے بائیس کروڑ منس سو جو ہیں وہ تو اپنے اپنے کیس نپٹ لیں گے انہوں نے اطراف کر لیا کہ میں چور ہوں یہ گلاس پانی سے بھراوا یہاں پڑاوا ہے آپ کی پروسیکیوشن کو لندن کے کھڑے میں فلیٹ نظر نہیں آئے آپ نے اپنی پروسیکیوشن میں ایویڈنس کی ضرورت تھی نا ایویڈنس کی بھی ضرورت وہ چلانے چھلے چھلے اس پر تیکنیکیلٹی تھی میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ یو این کنونشن ہو چکا ہے آپ کا نیب لاؤز جن کو میہ صاحب نے کہا ہے کہ میں نیب لاؤز کو بدلنے کی ضرورت ہے وہ مشرف کے بنائے ہوئے کالے قانون ہے میہ صاحب وہ مشرف کے بنائے ہوئے کالے قانون نہیں ہے وہ یو این کے بنائے ہوئے صفیز قانون ہے مرانی صاحب آپ نے انٹیلیکچول بات کر رہے ہیں میں تو ہی کہہ رہا ہوں انہوں نے کہہ دیا کہ میں منی لاؤنڈر ہوں ختم نا بحث کیا کر رہے ہیں انہوں پھڑو بحث نہیں کر رہا انہوں پھڑو نہیں پکڑا جائے گا نہیں سے کہہ دیا میں بیمان ہوں بھئی وہ نہیں مانتے نا جنہوں نے جنہوں نے خود ہی تو کھا ہے یار یہ تو بیان ہے نا انہیں فلیٹ نورنی آئے چھوڑ دو بنا اسی بیان پر پکڑ لو تو بچوں کے بیان پر پکڑا انہیں بچے بھائی بچے تو کہتے ہیں اب بجی دیتے تھے دادوں دیتے تھے بیان سنے ہیں نا آپ نے سارے سن لے ان کے کسی نے پکڑا اس سے پہلے ایک اور بیان بھی ہے کون سا انہوں نے کہا ہے اب یہ کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ہمارے قائد ہے جادو ہے نشاہ ہے نہیں وہ قائد ہے وہ نظریہ ہے یہ نظریہ فلسفی تو ہے سر لیکن آگے بھی ہے ان کا وہ نشاہ بھی ہے جادو ہے نشاہ ہے نہیں نہیں جار درہ گوھر سے سنے میں کیا کہا رہا ہوں انہوں نے کہا جی وہ قائد ہے نظریہ ہیں وہ نظریہ ہیں نشاہ ہیں اور نشاہ ہیں مطلب یہ ہے کہ وہ چوری کا نشاہ ہیں اب آپ بات سے بات نکال لیں وہ پلندر کا نظریہ ہیں فوکل پوائنٹ ہے اور وہ تمام تر لوٹ مار کے رہنمائے بانی ہے بانی ہے وہ سٹیٹمنٹ آپ نے سنا ہوئے نا ایک وقفہ لینوں پھر سنتے ایک وقفہ لے لیجئے میں تھوڑا سا ان کو تھنڈا پانی پلاوں جو ان کا بلڈ پیشنے صحیح کرتے ہیں تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہی ہے مارسہ دینے کا بہت بہت شکریہ آج سینٹ میں بڑا جھکڑا ہوا اور درانی صاحب ماشاءاللہ خود سینٹر ہیں میں ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا سینٹ کے اور اسیمبلی کے جو معاملات ہیں اس کے پر لیکن اس میں بھی تھوڑا وقت ہے دیکھتے رہیے وہ سوال بڑا اہم ہے اور درانی صاحب نے انشاءاللہ سوال جواب کیا کہتے ہیں سیٹسفیکٹریلی دینا ہے لیکن اس سے پہلے درانی صاحب نے فرمایا کہ بیانات ہیں پی ایمل کے کہ بھائی میاں صاحب جو ہیں کیا ہے سر نظریہ ہیں لیڈر ہیں قائد ہیں یاد دھیانی لوگوں کے دیکھیں لیں دیکھیں سر انہوں نے کیا فرمایا نواز شریف یہ ایک شخص کی بات نہیں ہے جناب جانبیسی سپیکر نواز شریف ایک سوچ ایک آئیڈیالوجی نواز شریف ایک نشہ ہے اور وہ نشہ پاکستان کی عوام کی عزت اور ان کی رائے کی عزت اور بحالی کا نام ہے نشہ ہے کس چیز کا نشہ ہے سر وہ انہیں بتا دی نوٹ کا نشہ لوٹ مار کا نشہ لوٹ مار اچھا ایک ایک ہوتے جائز دولت کا نشہ ایک ہوتے ناجائز دولت کا نشہ ناجائز دولت کا نشہ سننا بڑا گہرا ہوتا ہے الحمدللہ میں ایک سوال کرتا ہوں میاں صاحب سے اگر چوری کا مال حلال ہے تو پھر چوری کیوں حرام ہے انہوں نے کب کا حرام ہے سوال ہی غلط ہے میں پارلیمنٹ سے سوال کرتا ہوں انہوں نے کب کا حرام ہے پارلیمنٹ سے سوال کرتا ہوں جس نے دستور آئین بنایا ہوا ہے قانون بنایا ہوا ہے اچھا آپ کا سوال غلط کر رہے ہیں نا سر آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عام آدمی کا چوری کرنا کیوں گناہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے قانون کی کتاب میں کیوں لکھ دی ہے کہ چوری گناہ ہے اس کی فضا کیوں رکھی ہے اس کی جزا رکھیں سر وہ عام آدمیوں کے لیے نا آپ کو ایک لیول پہ پہنچنا ہوتا ہے آپ کو میاں صاحب ازرائی صاحب کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوتی ہے پھر اسیمبلی میں آنا ہوتا ہے یا سینٹ میں آنا ہوتا ہے یا کسی قسم کی ساری میں واپس کرتا ہوں اپنا ایکسپنج کر دیں اس کو سیشن میں سے آپ کو ان کی ہاتھ پہ بیعت کرنی ہوتی ہے ان کو کسی حیثیت پہ پہنچنا ہوتا ہے پھر ان میں سے چیدہ چیدہ لوگوں کو ٹھیک اوے کے ملتے ہیں وہاں پہ جائز ہوتا ہے اگر لیڈر کے فائدے کے لیے ہو تو جائز ہوتا ہے یہ تو آپ کنفیوز ہو گئے ہیں آپ تو بڑے پڑھائیں پولیٹیشن ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میرے آپ کے لیے گناہ ہے نہیں آپ ایک ہے کتاب اور ایک ہے عمل اچھا میں آپ سے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کتاب میں لکھا ہو ہے کہ چوری بھی حرام ہے اور چوری کا مال بھی حرام ہے صحیح ہے لیکن آپ نے جو قانون بنایا ہے آپ نے جس پارلیمنٹ کو رولنگ فیملی کا غلام بنایا ہے آپ نے جس پارلیمنٹ کو رولنگ فیملی کا نظریہ کا پابند بنایا ہے آپ نے جس پارلیمنٹ کو نشے کا عدی بنایا ہے وہ نشہ کیا ہے وہ نظریہ کیا ہے اور وہ قیادت کیا ہے وہ قیادت کہتی ہے کہ چوری کرو چوری کا مال بناو چوری کا مال بناو چوری کے مال بنانے والے کو کچھ نہ کہو جو جتنا بڑا ہو وہ اتنا بڑا مال بنائے اور آج میں مطالبہ کرنا چاہوں گا آپ کی پارلیمنٹ سے آپ کی اسمبلی سے کہ ایک کمیشن بنا ہے اس بات کے اوپر کہ جناب دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی ایک پارلیمنٹی کمیشن بننا چاہیے مجھے پروسیکیوشن عدالتیں نیب فلانا 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 میں تو جمہوری آدمی ہوں میں پارلیمنٹ سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ ایک کمیشن بنائے جو یہ بتائے کہ ہمارے لیڈروں کے اساسے ان کی انکم سے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں کیوں بتایا آپ کو یہ یہ ان کی آئینی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری ہے وہ باقی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں یہ میرا مطالبہ ہے کرتے رہے ہیں میں اس مطالبے پہ چاہوں گا کہ عمل ہو اور میں اب آپ کو بتاؤں میں مطالبہ کروں گا کم از کم حکومتی پارٹی کے عراقین سے کہ وہ پارلیمنٹ میں کھرے ہو کے جس طرح اپوزیشن نے ڈنڈے سے الیکشن میں دھاندلی کے اوپر کمیشن بنایا ہے اسی طرح وہ اس خاندان کے بیان سے لے کے ماضی کے بیانوں کے اوپر ان کے اساسوں سے لے کے ان کے اساسوں کی حیثیت کے اوپر اسیسمنٹ کے لیے ایک کمیشن بنائے اور وہ کمیشن اپنی ریپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کرے مجھے اس سے غرض نہیں ہے آپ عدالت میں جی قانونی مو شکافیوں کے نتیجے میں ہر بندہ بچ جاتا ہے آپ کہتے ہیں جی کہ وہ مطلب چار گواہ چاہیے کسی پرائی کو ثابت کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی وہ کانونی تقاضے ہوتے ہیں سیاسی تقاضے اخلاقی تقاضے جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں پورے ہوتے ہیں جب یہ پاناما کا ایشو آیا تھا میں نے اس وقت منت کی تھی تمام لیڈروں سے کہ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جاؤ آپ اس بیان کی بنیاد کے اوپر پارلیمنٹ میں جائیں اور میاں صاحب اور ان کے خاندان کے تمام اساسوں پر ایک پارلیمانی کمیشن بنائیں اس میں اپوزیشن کو بھی بٹھائیں اس میں مولانا فضل الرحمن کی پارٹی کو بھی بٹھائیں اس میں جباسلامی والوں کو بھی بٹھائیں اور انہیں کہیں کہ وہ اس کے اوپر انکوائری کر کے اپنی ریپورٹ پیش کریں مجھے وہ ریپورٹ قبول ہوگی آپ یہ اپیل کر رہے ہیں اسیمبلی سے پارلیمنٹ سے سینٹ سے میں اسیمبلی سے پارلیمنٹ سے مجموعی طور پر یہ کر رہا ہوں اور میں حکومتی پارٹی سے بلخصوص کر رہا ہوں کہ یہ ان کی اخلاقی قانونی اور آئینی ذمہ داری ہے کہ وہ میاں صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد وہ ایک کمیشن بنائیں جو کہ اتنے ہی عرصے میں ریپورٹ پیش کرے جتنے عرصے میں الیکشن میں دانزلی والا کمیشن اپنی ریپورٹ پیش کرے گا اور وہ یہ بتائے کہ کیا میاں صاحب کے اساسے جو ہیں وہ ان کی آمدن اور ان کی مینز کے مطابق ہیں یا نہیں میرا ایک سوال پینڈنگ ہے میری بات سمجھ گیا سر لیکن یہ آپ سوال ہاؤسز سے کر رہے ہیں میں آپ سے کچھ تیر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اسیمبلی اور پارلیمنٹ اور سینٹ اور کابینہ کے بارے میں لیکن اس میں ایک سکنڈ میں آو گا وہ اہم سوال ہے آپ نے تسلیس میں اس کا جواب دینا ہے ان دی مین ٹائم میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اسی بیان کا اگلا لائن اگر آپ اجازت دیں ملک آگے بڑھانے کے لیے درگزر سے کام لینا ہو اس کی تشریف فرما دیجئے کیونکہ آپ سمجھدار آدمی میں تو نہیں سمجھ پا ہے اس کا مطلب کیا ہے جو لوٹ چکا ہے اس کو ماف کر دو مال رکھ لینے دو نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے لوٹ لیا ہے اسے کچھ نہ کو جو لوٹ رہا ہے اس میں آنکھیں بند کر لو اور جو لوٹے گا اس کو منتخب کر لو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس نے چوری کی ہے وہ تو اپر آگیا ہے ملک آگے بڑھانے کے لیے درگزر سے کام لینا ہوگا ملک کو آگے بڑھانا ہے تو ایسٹ بیانڈ مینز جو ہے اس کو آپ کو اس کی اجازت دینی پڑے گی ملک آگے بڑھانے کے لیے درگزر سے کام لینا ہو مطلب ہے کہ آؤ ملک کے لوٹیں ہاں آؤ ملک کے لوٹیں اور اگر لوٹ لیا ہے تو اس سے درگزر کریں وہ درگزر کا مطلب ہے درگزر سے کام درگزر ماضی میں بھی ہے حال میں بھی ہے مستقبل میں بھی ہے اور وہ لوٹ رہے ہیں انہیں کچھ نہ کو آنکھیں بند کر لو ایسے کرتے ہیں اور جو آئندہ لوٹیں گے ان کے لیے راستہ بناو اور ملک کے کرو ملک آگے بڑھانے کے لیے درگزر سے کام لینا ہم تمہیں درگزر کریں گے اور ہوش کے ناکھن لو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ناکھن اتنے بڑے ہو چکے ہیں لوٹ کے مال سے ہم اتنے طاقتور ہو چکے ہیں کہ تم ہوش میں آؤ ورنہ ہم تمہیں بے ہوش کر دیں گے ہم اپنے لوٹ کے مال سے تمہارے ہوش گم کر دیں گے اچھے truth reconciliation والا concept خدا نا خواستہ ان کو نہیں لگیا بیچی کہنے آؤ مال بناو یہ truth کا دیکھیں truth کا concept نہیں ہے ریکنسائل کرو ریکنسائل کرو ریکنسائل نہ کرو تسلیم کرو تسلیم کچھ نہیں کرو بس کرو بے تسلیم کری جاؤ اچھے اب یہ ہے کہ اس وقت اور یہ جو ہے یہ کام مساق جمہوریت سے شروع ہوئے آج تک جاری ہے یار اس کا نام بدلو مساق جمہوریت کا مساق لوت ہے جو بھی کچھ ہے میں نے تو ہم نے دیکھیں ہم نے جب سے یہ پروگرام شروع کیا ہے ہم نے پبلک کی سیاست کو پبلک تک پہنچایا ہے میں آج پارلیمنٹ کو پبلک ملے اور اللہ گواہ رہے اگر پارلیمنٹ نے یہ کمیشن نہ بنایا تو میں گلی گلی میں جو ہے نا یہ کمیشن بنواؤں بھلا آپ بھی گیٹ کھول رہے ہوں گا اس کا جیسے آج گیٹ گیٹ کو چھوڑے پڑے گیٹ کے اندر کیا ہے باہر کیا ہے ہم بہت رہے ہوئے ہیں ہمیں مجھے وہاں کا ایسیو نہیں ہے میرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر عوام کے نمائندے ہو کے جی عوام کے مال کی بنیاد کے اوپر عوام کی مال کو لوٹنے کی بنیاد کے اوپر آپ پاور میں آئے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں نا آپ تبدیلی کے نام پہ پاور میں آئے ہیں تبدیلی کیا تھی جو آپ نے بتائی تھی آپ نے کہا تھا ہم کسی کو لوٹ مار نہیں کرنے دیں گے وہ کہتے ہیں کہ جی لوٹ مار تو ہم کریں گے اور سب کرو اور سب کرو اور نیب کے قانون جو ہے وہ مشرف نے بنائے تھے مشرف نے نہیں بنائے تھے وہ یو ان نے بنائے تھے میں وہ یو ان کی لا کے آپ کو ریزولیشن بتا دوں گا جو ہے آپ کہتے ہیں کہ جی وہ جو قانون تھا اس کو میں ہم بدلیں گے اور پارلیم پر جو ہے آج سارا دن سینٹ میں سب حکومتی نمائندے گنگریہ ڈال کے موں میں بیٹھے رہے ہیں کسی ایک بندے نے یہ کام نہیں کیا کہ بھئی یہ آپ کے لیڈر نے یہ بیان دیئے اور آپ اتنا کھڑے ہو کے چھاتیاں کھول کھول کے شیئر پڑھتے ہیں آپ کو تو آج نظامت سے اس کے اندر ناک دے کے خودکشی کر لینی چاہیے آپ سب بلڈ پریشر کابو رکھیں بلڈ پریشر سر چشمہ میں کالا پہنے آپ غصے میں آ رہے ہیں دیکھیں غصہ جو لٹا ہوتا ہے وہ غصہ تو کرتا ہے غصے کے علاوہ وہ اور کر کیا سکتا ہے دیکھیں آپ کہتے ہیں ہم تمہیں لٹیں گے بھی ہم تمہیں بے عزت نہیں کریں گے آپ نے اسیمبلی کا پھر ذکر کر دیا وہ سوال اب میں وقف ایک بات آتی ہے آپ سے سوال کر ہی لیتا ہوں ایک جلدی سے چھوٹا سا وقفہ لیجئے جانا کدھر نہیں ہے مجھے روک دیا وقفے میں کہتے ہیں مجھے اس سے کہیں زیادہ ضروری بات کرنی درانی صاحب پوری اسمبلی پوری پارلمنٹ ساری صوبائی اسمبلی سارے بلدیاتی ادارے اگر یہ فیصلہ کر دیں نا کہ چوری جائز ہے تو چوری جائز نہیں ہو سکتے ٹھیک ہے یہ تو سوچنے کا طریقہ ریلیٹیو ہے ریلیٹیو نہیں ہے میاں صاحب کہہ رہے ہیں سب چورے ہیں اس لئے چوری جائز پوری دنیا اگر کہے چوری جائز ہے تو چوری جائز نہیں ہو سکتے بدکاری جائز نہیں ہے تو بدکاری جائز نہیں ہو سکتے لیکن ان کی کتاب میں ہو جاتی ہے وہ تو کتاب میں نہیں ان میں جرت ہے کہ وہ اور یہ جو ان کے اپنے چلے وے میاں صاحب کی تقریروں سے لے کے فیملی کے سٹیٹمنٹس سے لے کے یہ تمام چیزیں اگر یہ دکھا سکتے ہیں ہمیں دکھا سکتے ہیں میں نے بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس سے ثابت ہو گیا جو آپ جن سٹیٹمنٹس کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں ساتھ رکھ دی جائیں تو کوٹ جانے کی ضرورت نہیں بھائی نہیں اگر اسمبلی میں اس پہ کمیشن نہیں بنائیں گے تو پھر ہم پبلک کمیشن بنائیں گے اور یہ سارا ایویڈنس لے کے دکھاؤ جی ایویڈنس دکھاؤ دکھاؤ جی زیادہ سارے دکھاؤ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بنائیں کمیشن کمیشن بنانے کے بعد آپ پارلیمنٹ میں یہ ساری تقریریں اور یہ ساری گفتگو چلائیں اس کے بعد پارلیمنٹ اس کے اوپر اپنے میمبرز پہ مشتمل ایک انکواری کمیشن بنائیں اور اس انکواری کمیشن کی ریپورٹ جو ہے وہ اور اس انکواری کمیشن کے اندر نون کے لوگ بھی شامل ہوں انہیں نہیں باہر نکالیں اور یہ ریپورٹ جو ہے یہ پبلک کے سامنے پیش کی جائے ہم وجہ جواز بنانا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے رہنے کا یہ نہ ہو کہ عوام یہ کہنے لگیں کہ اس پارلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہے اور اگر پارلیمنٹ یہ نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں منتخب ہو کر آنے والی اکثریتی پارٹی جو ہے وہ بھی اقلیت کے ساتھ مل کے اس ملک کے اندر اس بیان کو لیجٹیمیٹ ثابت کرنا چاہتی ہے سوال آپ نے جو دوبارہ بہت کہنا ہے کہ میں بلکل سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا جتنی دفعہ ٹی وی کے اوپر میں تو کبھی جانے کا اتفاق نہیں ہوا عام سا آدمی ہوں میں یہ سیشن میں دیکھتا ہوں سینٹ کے اسیمیلی کے وہاں صرف سوطنوں کو جھگڑا ہو رہا فضول سیاسی بیانات ہو رہے ہوتے ہیں ایک سیشن جو ہے ڈیلی بیسز پہ آولی بیسز پہ نیشنل ایکسچیکر یعنی مجھ کو ٹیکسپیئر کو کیا کاؤسٹ کرتا ہے اندازہ ہے دیکھیں گی کیوں جاتے ہیں آپ بھی سینٹر ہیں کیا کرنے جاتے ہیں اپنے وہاں ایک دو سیشتہ بحث بازی کرنے تانے کچھ نے ماننے کوئی لاو پاس کرتے ہیں کوئی قوم کی فائدہ کی بات ہوتی ہوتی دیکھیں جب آپ ڈیلی جاتے ہیں تو ڈیلی کا لاؤنس ملتا ہے خرچہ بجلی پانی گیز چل رہی ہے بند کریں اس کے علاوہ بھی آنے کا لاؤنس ملتا ہے اور اس لیے آپ جاتے ہیں کمیٹیوں کی میٹنگ دوتی ہیں اس کی بھی پیمنٹ ہوتی ہے کام کوئی نہیں ہوتا لیکن کام جو ہے دیکھیں کام وہ ہے جو میں آج کہہ رہا ہوں اس سے پہلے ایک بہت بڑی پرابلم رہی ہے پارلیمنٹ میں سے پارلیمنٹ کی دونوں سائیڈوں پہ دو ایسی پارٹیاں بیٹھی ہوتی تھیں جن کی پیچھے سے تارے جوڑی ہوتی تھیں اوہ صاحب ٹھیک نہیں اب تو فرق ہے اب کیا ہو رہا ہے اب جو ہے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم ٹاسک کر رہے ہیں ورنہ ہم پبلک میں جائیں گے تو یہ فکر بازیاں کب بند ہوں گی وہاں پہ دیکھیں یہ فکر بازیاں جو ہوتی ہیں یہ ویسے تو دنیا کی پارلیمنٹ کی ایک روایت بھی ہے دنیا کی پیٹ بھرے ہمارے پیٹ نہیں بھرے ہم غریب قوم ہے سار کہ وہ جملے بازی کرتے ہیں لیکن خالی جملے بازی نہیں کرتی ہیں وہ آئین قانون سازی کرتی ہیں وہ قانون میں ایمپرومنٹس لاتی ہیں ہماری روایت یہ رہی ہے کہ ہمارے ہاں وہ قانون بنتا ہے جو حاکم حکمران کے گھر سے نکل کے آتا ہے اور وہاں آکے سامنے ڈیسک پہ رکھا ہوتا ہے اور وہ قانون بن جاتا ہے ہمارے ہاں سار عوام کے لیے کچھ کرتے ہیں وہاں پہ قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں وہاں پہ کرنا چاہیے ہیں آپ کریں گے نا آپ وہاں بیٹھے ہیں بہت میرا سچی بات ہے شاید ایک دفعہ پانچ منٹ کے لیے میں گیا تھا میں یہ ارس کر رہا ہوں آپ کو یہ ارس کر رہا ہوں کہ پارلمنٹ کا جو جوب اس میں کمیٹیز ہیں اس کے اندر میمبرز ہیں جن کا کام ہے پبلک انٹرسٹ یہ آخری جملہ ان کا کام ہے پبلک انٹرسٹ لیجسلیشن سوپیریئر اور انفیریئر لیجسلیشن ایسے قوانین بنائیں کہ چور بچ نہ سکیں اور ایسے قوانین بنائیں کہ یکسہ تعلیم نظام آ سکیں ایسے قانون بنائیں کہ ہیلٹ کی فسیلیٹی ہر شہری کو بچ سکیں اور اگر نہ ملے تو اس کو پیسٹن کیا جائے لیکن یہ تو آپ اسی سو تھن کے جھڑے کرتے ہیں یہ کام نہیں ہے پارلیمنٹ کا کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ مشارہ بنا دیا میمبران کو یہ حق دے دے کہ وہ بیوروکرائٹس کو کہیں ساڑی برزی وہ کیا تھا سر آئی پلیس کومنٹ ان دیر از ویل مجھے یہ بتائیں کہ بھائی اس کے انسورٹ اویلیبل ہے بھائی اس کا مارے پاس کیا فواد سین صاحب والا چلے فواد سورٹ رہا جائے دیکھا دیسے دیکھنے والا کو ریفرنس مل جائے گا دیکھا دیجئے تمام ایم این ایز اور ایم پی ایز کا احترام ضروری ہے اور بیوروکرائسی کو ان کا احترام کرنا پڑے گا ہم ایک عوام سے منڈٹ لے کے آئے ہیں پالیسی ہم نے دینی ہے پالیسی پہ امپلیمنٹ کرنا بیوروکرائسی کا کام ہے اور جو بیوروکرائٹ یہ سمجھتا ہے ہماری پالیسی صحیح نہیں ہے وہ گھر چلا جائے جناب یہ کیا ہے دیکھیں ایک تو میں اسے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا ٹیم کو کہ دیکھیں میں نے یہ کہا ہے کہ بیان کے اوپر اور میاں صاحب کے ایسٹس کی جانچ پرطال کے لیے ایک کمیشن بنایا جائے ٹیم سے مراد ہے آپ کی اسیمبلی کو اسیمبلی کو پارلیمنٹ کو جیسے بددنیانگانی کے اوپر ایک کمیشن بنا ہے ویسا ہی کمیشن جو ہے وہ ایسٹس پاناما کے ایشو کے اوپر بنایا جائے اور وہ یہ فیصلہ کرے کہ جو ایسٹس ہیں وہ ویدن مینز ہیں یا نہیں ہیں کیا پاناما کا جو ایشو ہے وہ ریل ہے کہ نہیں ہے صرف میاں صاحب کے بیان سے آگے بڑھتے ہوئے پورے کے پورے ایشو کے اوپر ایک کمیشن بنائے پارلیمنٹ جو کہ ایسٹس بیانڈ مینز کا جو ایشو ہے میں تھوڑی سی وضاحت ہوتا ہوں پارلیمانی کمیٹی پارلیمانی تحقیق کرے کمیشن کمیٹی نہیں کمیشن اس کی تحقیق کرے وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں ہمیں سزا سے غرض نہیں ہے ہمیں سیاسی سزا سے غرض ہے ٹھیک ہے ایکزیٹس میں لوگوں کے لیے وضاحت کرنے سے جا رہا ہوں کہ پارلیمان میں کی جائے تاکہ مورل ویلیو پہ کہ دیکھئے کانونی پیچھو ہم سے تو بچ جاتے ہیں جو بیانات موجود ہیں یہ بیان ہے اور جو پارلیمنٹ کے اندر دیئے ہیں آپ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں دیئے ہوئے بیانات جو ہے وہ کوٹ میں نہیں ہو سکتے تو پارلیمنٹ میں دیئے کوٹ ہو سکتے تو اس لیے پارلیمانی کمیشن بنایا جائے جو کمیشن جو ہے وہ ویسے ہی انکوائری کریں جیسے الیکشن کی انکوائری ہو رہی ہے اگریڈ سر اور وہ میاں صاحب کے اساسوں پہ بننا چاہیے اگریڈ ایک بات ہوگی اچھا اب چودیس صاحب پہ رہی دیکھیں چودیس صاحب سے میں یہ درخواست کروں گا کہ بیروکریسی کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے میمبران کو رسپیکٹ کریں اگر وہ فون کریں تو ان کی کال کا جواب دے کہ اگر وہ کے پبلک ایشو اٹھائیں تو اس ایشو کو فسیلیٹیٹ کریں لیکن اور کوئی سوال پوچھیں جو کہ پبلک انٹریس میں اس کا جواب ہی دیں گے لیکن یہ پارلیمنٹیرین کی الیکٹیبلیٹی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تھانے دار نو کہے جی فیصل نو پھڑ لو تو فیصل کو پکڑ لیں وہ کہہ جی درانی صاحب کو ٹنگ دے تو درانی صاحب کو ٹنگ دے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کسی بیوروکریٹ کو اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو کی پی کے میں قانون تھا وہی آپ کو پنجاب میں بھی لانا پڑے گا جناب آپ اگر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو پھر حکومت پورے پاکستان کو یقشان دے کی پی کے والا آئی جی تو نکال دیا نکالیں یا رکھیں آپ یہ مت سنیں کہ جی پنجاب کی پولیس اور پنجاب کی جو روایت ہے پنجاب میں آپ نے ایلیکٹیبلٹی اور ایلیکٹیبلز کا جو ایک گڑھا اپنے ساتھ لگایا ہے جو ریڈی ساتھ لگائی ہے وہ کہیں بھاگ نہیں سکتی وہ کہیں نہیں جائے گی وہ آپ کے ساتھ ہی رہے گی لیکن ان کی ایلیکٹیبلٹی کی ایشورنس جو کہ اس چیز پہ ہے کہ اپنے علاقے میں تعلیم نہ آنے دو اپنے علاقے کے تھانے دار کو جو ہے وہ بچاش بنا کے اس کے پیچھے خود کھڑے ہو جاؤ اپنے علاقے میں اپنے مخالفین کو پولیس اور حکومتی انتظامیہ کے ذریعے جو ہے وہ ایکزیکیوٹ کرو آپ اپنے علاقے کی ترقی اور اپنے علاقے کی خوشحالی کو اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ کو اپنا حصہ سمجھ لیں نہیں جناب یہ نہیں چلے گا آپ نے یہ کہا بھی ہے تو ان الفاظ کو واپس لیں آپ کی ڈیوٹی آپ اپنی ڈیوٹی سمجھیں آپ کی ڈیوٹی تبدیلی ہے اور وہ تبدیلی جو ماضی کی روایات کو توڑتے ہوئے ہیں یہ جو سانچوں میں ڈھلنا ہے اگر اپنے پرانے تو وہ سانچے ان سانچوں کا قبرستان جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے انجو نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ہم جو پولیسی دیں گے ہم جو فیصلہ کریں گے بیروکریسی کی ذمہ داری ہے اس کو امپلیمنٹ کرے ونہ گھر جائے آپ جو پولیسی بنائیں گے بیروکریسی کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کرے آپ بیروکریسی صرف وہ کرے گی جو قانون کے مطابق ہوگا آپ کا کام پولیسی بنانا ہے اور بیروکریسی کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس پولیسی کو لیٹر انڈ سپریٹ میں اگزی کوئی آپ نے پولیسی بنائی تھی کہ ہم حکومتی اور یہ جو سرکاری امور ہیں ان کے اندر سیاسی مداقلت کو ختم کریں گے ٹھیک ہے اور ملنہ جو بھی پولیسی ہے وہ بیروکریسی جو ہے قوانین کی گھیرے میں کام کرے ایک چھوٹا سا وقفہ لے ریجی ہے واپس آتے ہیں اس سے بات کے اپتدا کریں گے ہمارا ساتھ رہی پاس آتے ہیں کہ بہت شکریہ آپ کس پہلے بات ہوئی تھی کہ اسیمبلی کا رول کیا ہے اور فواد حسین صاحب نے کچھ بیانات بیروکریسی کے مناسبت سے کہتے ہیں میں اس سے پہلے گفتگو کے اپتدا کیا ہوں میں درخواست کرنے چاہوں گا فواد صاحب سے اور اپوزیشن سے ہر کسی سے کہ اسیمبلی سینٹ یہ قوم کے پیسے سے چلتی ہے جب یہ لگائی جائے اس کا مقصد صرف اور صرف قوم کی فلاہ بہبود ہونا چاہیے وہ قوانین بنانے وہ بحث کرنے وہ باعث کرنا ہے جس سے قوم کا فائدہ ہو یہ آپ کے ذاتی جو سوطنوں کے جھگڑے ہیں معذرت کے ساتھ سڑک پی کیجئے ایک دوسرے کا گربان پھاڑی ہے ایک دوسرے کا سر توڑی ہے ہمیں اس سے کو فرق نہیں پڑتا لیکن جب کوئی بھی ہاؤس سیشن میں ہو آپ کی ذمہ داری صرف اور صرف قوم کی فلاہ بہبود کے فیصلے کرنا لاؤس پاس کرنا ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر آپ نے یہ اٹھا پتخ اسیمبلیوں میں سینٹ میں کرتے رہے تو ماضی کے ہاؤس جس طرح صرف اپنے مفات کے لئے ہاؤس چلاتے رہے وہی ہوگا اور میں کلیلی بتا رہا ہوں یہ قوم اب اس کو ایکسپٹ نہیں کرے گی اب وہ ایلیکٹیبلز کا جو ڈراما تھا کہ ایلیکٹ ہو کے انہوں نے پیسے بنانے اپنے علاقوں میں پیسے خرچ کرنے دوبارہ لوگوں کو جاہل رکھ کے غریب رکھ کے مفلس رکھ کے دبا کے پھر ایلیکشن جی جانا ہے اگر اس ٹینیور میں اس پانچ سال کی حکومت میں خان صاحب نے یہ بنیادی تبدیلی ایلیکشن سسٹم میں نہ لائے ٹھیک ہے اس بار مجبوری ایلیکٹیبلز کی لیکن اگلی بار بھیے گئے ایلیکٹیبلز کہ ہم مقروض رہے گروی رہے ان کا بھندہ ہمارے گریبان پہ رہا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پانچ سال ضائع ہو جائیں گے جناب علی بروکرسی کے بات کے یا جو میں نے بات کی اس پر کچھ کہنے چاہتا ہوں جناب آپ کی بات میں میں یہی کہوں گا کہ ایلیکٹیبلز آئندہ بات سر یہ ہے کہ آپ چلتے ہیں اصول کے اوپر آپ اپنی آئندہ کی ایلیکٹیبلیٹی پہ چلتے تھے ماضی کے لوگ ماضی کے لوگ چلتے تھے کہ کس طریقے سے اس عوام کی گردن مروڑ کے اس سے جیٹنا ہے یا بے وقوب بنا کے گردن مروڑنا اور ساتھ ساتھ بے وقوبی بنانا ہے وقت گزارو اور اپنے ایسٹس بیانڈ بین جو ہے اس کو لیجٹیمیٹ کرنا اور دوبارہ تھا کہ انہی کو یوز کر آپ نے یہ پیغام دیا کہ جناب ہم یہاں پہ قانون کی حکمرانی کریں گے یہاں بیوروکریسی اپنا کام کرے گی یہاں پارلیمنٹ اپنا کام کرے گی یہاں بلدیاتی ادارے اپنا کام کریں گے اور ایک رات کو بیٹھے بیٹھے آپ کو خواب آیا کہ پنجاب میں تو وہ پرانی بدماشی قائم رکھنی ہیں نہیں جناب پنجاب میں بھی انسان رہتے ہیں ویسے ہی دو ٹانگوں اور دو کانوں اور دو آنکھوں والے انسان رہتے ہیں جیسے کے پی کے میں رہتے تھے ویسے ہی سندھ میں رہتے ہیں اور ویسے ہی اوچستان میں رہتے ہیں پنجاب کو کہ کسی بھی الیکٹیبل کو یہ حق دینا کہ وہ یہاں کے عوام کی تظلیل کروائے کسی کے ذریعے یا یہاں کی لگیوی بیوروکریسی کو یہ کہنا کہ جی وہ پچھلوں کی بیوروکریسی ہے پچھلوں کی تھی تو نکال باہر کریں جو کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو پکڑیں غلط کام کو پٹیکٹ نہ کریں جو لوگ غلط کام کو پٹیکٹ کرتے ہیں وہ صحیح کام نہیں کر سکتے ہیں تو اس لیے جناب یہ آرگومنٹ اور یہ 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 سٹائل آف گورننس پھر پھر بزار صاحب کو لانے کی کیا ضرورت تھی نہیں 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 اب آپ غریب پہ دشمن ہو رہے ہیں آج آپ فسے اب آپ غریب پہ دشمن ہو رہے ہیں میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ بزار صاحب رہیں گے جب تک خان صاحب رہیں گے تک بزار صاحب رہیں گے تو پھر غریبوں کو بھی آنے دیں سر خان صاحب نے کہہ دیا جب تک وہ رہیں گے بزار صاحب رہیں گے چاہے وہ کام کرے نہ کریں چاہے وہ یہ آپ لوگوں کا باعث ہے غریبوں کے لئے نہیں سر انہوں نے کہا ہے میں تو سپورٹ کر رہا ہوں سر میں سپورٹ کر رہا ہوں سر میں سپورٹ کر رہا ہوں خان صاحب نے کہا کہ جب تک میں ہوں بزار صاحب رہیں گے اگری چاہے کام کرے نہ کرے کوئی گل نہیں اب یہ جو پرویزو لگا رہے ہیں آپ یہ انسلٹ کرنے کے لیے نہیں سمجھ یہ سمجھ ہے تو غلط ہے نا یہ انسلٹ کیسے ہوئی کرے نہ کرے جملہ کرے ایک سیکنر یار شہباز صاحب کام سر رہتے میاں صاحب کے جملے میں ہم نے ایک ایک لفظ کی بات پکڑ کے اس کا مطلب یہ ہو جائے تو خان صاحب کے جملے کا مطلب ہے اتر بڑی پرویزو یہ تو نہیں کہا نا کہ نہ کرے کام طور ہو ہم نے ثابت کیا کہ وہ چور جا رہے ہیں اپنے میں رہنے دیا سوبہ ڈوپے ٹڈوپے لیکن میں ہٹائے گا ہی نہیں کوئی اس کو انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کہا پرویزو یہ کہتا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف پروپگنڈا کر رہی ہیں میں تو کچھ نہیں کرتا تھا آپ لوگ کیسے کہہ گریبوں کے خلاف پروپیگنڈے لیکن میں عمران خان صاحب کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر بزدار نے رہنا ہے تو بزدار جیسے دوسرے گریبوں کو بھی صوبے میں رہنے دو وہ کے پی کے نہیں جا سکتے اب آپ پرویزو لگا رہے ہیں میں پرویزو لگا رہے ہیں کیوں میں لگاؤں تو برا آپ لگا رہے ہیں تو اچھا کیونکہ میں عوام ہوں پولیٹیشن نے عوام کو جینے نہیں دینا خون پیلو خون پیلو لیکن آپ پولیٹیشن میں عوام ہوں نلکی لگا کے پیلو میں اردو کا خون پیتا ہوں اس لیے یہ جو ساری سارا جو سیچویشن ہے اس کے اندر آپ کو پبلک کو احترام دینا پڑے گا میاں صاحب نے نعرہ لگایا تھا ووٹ کا احترام آپ نے کہا تھا ووٹر کا احترام آپ ووٹر کا احترام کا نعرہ لگانے کے بعد ووٹر کی تظلیل کر رہے ہیں آپ ووٹر کی تظلیل کا پروگرام بنا رہے ہیں صحیح کہ جی وہی کچھ رہے گا جو پہلے تھا وہ نہیں رہے گا جو پہلے تھا ورنہ کوئی اور نہیں رہے گا پھر آپ کے وجہ جواز نہیں رہے گی اگر وہی کچھ رہے گا پھر تک تو چھالے جائیں گے دھرتی دھردر ہڑکے گی سر چلیں وقت خم رہ گیا اور یہ ایک موضوع ہے اہم جس میں میں بات کرنی ہے خان صاحب کی انانسمنٹ فور دی ہاؤزنگ اور انہوں نے کہا ہے کہ میں ہوں بے فکر رہا کیسے دیکھتے ہیں انہوں کو دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آج کا ان کا پروگرام تھا اس پروگرام میں انہوں نے کل کا جو ڈپریشن کریئٹ کیا تھا خود وزیر خزانہ صاحب کے کون سے خطاب نے اور دوسرے کچھ خطاب کی ہوم ویڈیو ہوم ویڈیو خطاب نہیں تھا ہوم ویڈیو نہیں وہ پیچھے جھنڈا لگا کے اور قائد آزم کی فوٹو لگا کے مطلب وہ تو نیئر ٹو پرائیم نیسٹر سامتنگ کا ایک کتاب تھا تو اس کا انہوں نے تاثر جو ہے اس کو ختم کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے جو لوگ ہیں جو بزنسمن ہیں جو انٹیلیکچولز ہیں انہوں نے بھی اس ماملے میں حکومت کا ساتھ دیا ہے چونکہ انہوں نے نیشنل انٹرسٹ سمجھا ہے اس چیز کو جس بات کو ہم نے رات کو بڑی لیٹ نائٹ ہم نے اس کو وہ کیا تھا ٹچ کیا تھا پہلے تو ایک اعتراض ہو رہا تھا ہم نے ایک وے فوروڈ بھی ساتھ سجیسٹ کیا تھا کہ کل خان صاحب آئیں اور عوام کو حوصلہ دیں آج آ کے انہوں نے ایک تو حوصلہ دیا دوسرا انہوں نے اس کام کو شروع کرنے کی بات کی جس پہ آج بہت سے انٹیلیکچولز کہہ رہے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں پنتالیس لاکھ گھر رہے ہیں تو خان صاحب نے کہہ دیا جی پنتالیس لاکھ اور بنا دیں گے یہ تو ساری زندگی نہیں بن سکتے چھوڑو یار کوئی اچھی بات مو اچھا نہ ہو تو بات ہی اچھی کر دو یار غریب کو گھر مل جائے گا تمہیں کیا تکلیف ہے اگر اس اچھے کام کرنے کے لیے ایفرٹ کرتا ہوں میں کہتا ہوں کہ یہاں لٹریسی ریٹ وارٹی سکس پرسنٹ ہے میں نے اس کو ہنڈرڈ پرسنٹ پہ لے جانا ہے میں تعلیمی ایمرجنسی لگاؤں گا میں تمام پاکستان کے شہریوں کو سید کی فسیلیٹی دوں گا آپ کہتے ہیں یہ کہ ہو ہی نہیں سکتا جی یہ تو غریبوں کا ملک ہے یہاں کیسے تعلیم ہو سکتی ہے میں یکسہ تعلیم نظام کی بات کرتا ہوں آپ کہیں نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جی یہ کیسے ہو سکتا ہی تنا نہیں ویرہ دیر ایس ویل دیر ایس ویہ اور اگر اس ملک کے تمام کی تمام میڈل کلاس تمام نوجوان تمام چھوٹی نوکریہ کرنے والے لوگ پاکستان میں ہاؤزنگ is a real challenge اور کینیڈا سے لے کے امریکہ سے لے کے پوری دنیا کے اندر ایجپٹ تک میں گھروں کے الگ شہر بسائے گئے ہیں اور اس کے اندر جو ہے پوری نئی ایکانومیز ڈیویلپ گئی ہیں اسی کے بیس کے اوپر میں کلوزنگ پہلے کرتا ہوں کہ مجھے پتا اس کے بعد آپ مجھے ڈانٹیں گے تو میں مارجن رکھنا ہوں آپ کے مجھے ڈانٹنے کا میں ڈانٹوں گا کیوں یہ ہے آپ بڑے آپ بڑے بھائی آپ ڈانٹ سکتے ہیں میں ہوں عوام کی اور میں جو میں مروب ہونے سے انکار کر کے آئے ہوں میں نے کسی پارٹی سے نوکری نہیں لے نہیں میں نے کسی پارٹی کی خاندانوں کا غلام نہیں بننا میں سب غلامیوں سے انکار کر کے لیکن آپ میڈل کلاس کی خلاف ہونا میڈل کلاس سے تو میں ہوں لیکن میں میڈل کلاس کو کہتا ہوں کہ میرے ساتھ تو کھڑی اچھا میں ایک منٹ کلوزنگ کر لوں پھر ایک منٹ آپ کا آج ہاں کلوزنگ آپ کریں گے بلکل صحیح فرمایا درانی صاحب نے کہ اگر مکان بنتے تو کسی کیا تکلیف ہے اگر یہ کام ہو جاتا ہے میں بھی سو فیصد اگری کرتا ہوں لیکن خاند صاحب کے لئے میری ایک تنبیہ ہے کہ ماضی میں بھی بڑے بڑے وعدے انہوں نے کیے جو بہت ناکام ہو رہے ہیں اور بیستی ہو رہی ہیں ان کے لوگوں نے بھی بڑے بڑے وعدے کیے ایک دن میں سو رب روپے اور یوں ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا دوہزار اٹھارہ ختم ہو رہا ہے دوہزار اننیس آ رہی ہیں بڑا خوفناک زمانہ ہے شہباز شیف صاحب کا بیان تھا میاں صاحب کا بیان تھا بجلی لوڈ شیٹنگ ختم کر دیں گے وہی جملے چلا چلا کیا ان کی بیستی کی گئی اور آپ الیکشن جیت گئے سوچ سمجھ کے وعدے کیجئے سوچ سمجھ کے پلاننگ کیجئے سوچ سمجھ کے بیانات دیجئے جلدی بات کیجئے تسلی سے آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہفتے میں ایک دور بریفنگ دیا کروں گا نہیں دی آج پھر آپ نے کیا کہا ہے کہ ہفتے میں بریفنگ دیا کروں گا ہر ہفتے بریفنگ دیا کیجئے گا ویزیبلٹی دیجئے گا نہیں دیں گے تو آپ کے خلاف جو دشمن کام کر رہے ہیں آپ کے اپنی پارٹی سے اور باہر سے بھی ان کا زور تیز ہوتا رہے گا میں کیونکہ کلوزنگ پہلے کر رہا ہوں انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی لیکن دورانی صاحب کی بیانیہ کے بعد دیکھیں جی میرا تو اس پہ ان باتوں سے میرا کوئی اختلاف نہیں ہے جاہز باتیں کی ہیں آپ نہیں لیکن میری خان صاحب سے درخواست ہے اور حکومت سے درخواست ہے کہ ہر وہ اچھا کام جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کو کرنا شروع کر دیں جب آپ کوئی کام کرنے کے لیے نکل پڑتے ہیں تو اگر وہ نیک اور اچھا اور عام غریب آدمی کے لیے کام ہو تو پوری کائناہ تو آپ کے ساتھ کم اگر آپ نکلیں گے نہیں تو گھر بیٹھے وہ کوئی نصیب ان کے گھر نہیں پہنچتا لیکن کمپوٹنٹ لوگ بھی لگانے ہوں گے انشاءاللہ کرب پھر ملاقات ہوگی تب تک ہم دنوں کو اجازت دیجئے گا آدھا پاس موسیقی